بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُظْمَنُ الْمِسْلِيُّ بِالْقِيمَةِ إِذَاً قَطَعَ الْمِثْلُ إِلَّا يَوْمَ الْخُصُومَةِ تفريع ثان لأبي حنيفة رحمه الله تعالى على قوله وهو السابق يعني إذا غصب شخص من آخر مثليا ثم انقطع المثل وانصر معن أيدي الناس فلا جرم تجيب قيمته فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يُظمن هذا المثل بالقيمة إلا بقيمة يوم الخصومة لأنه ما لم تقع الخصومة يحتمل أن يقدر على المثل الصوري وهو مقدم على المثل المعنبي فإذا بقعت الخصومة فحينئذ لابد أن يأخذ المالك الضمان فيقدر الضمان بقيمة يوم الخصومة وهذا وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعتبر قيمة يوم الغصب لأنه لما انقطع المثل التحق بما لا مثل له من ذبات القيم وفيها تجيب قيمة يوم الغصب بالاتفاق قلنا الأصل ثمه كان رد الأصل وإذا عجز عنه بالاستهلاك تجيب قيمة ذلك اليوم وها هنا الأصل أيضا رد العين وإذا عجز عنها يجب رد المثل فإذا عجز عن المثل ظهر عند القاضي تجيب عليه قيمة ذلك اليوم وعند محمد رحمه الله تعالى تجيب عليه قيمة يوم الانقطاع لأن العجز عن الأصل إنما يتحقق في هذا اليوم قلنا نعم لكن يظهر ذلك العجز وقت الخصومة اور جب مثل منقطع ہو جائے تو مثلی چیز کا تعوان قيمت کے ساتھ نہیں دیا جائے گا مگر خصومت کے دن کی یہ مصنف رحمت الله علیہ کے قول وَهُوَ السَّابِقُّ پر امام ابو حریفہ کی دوسری تفریح ہے یعنی جب ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی مثلی چیز غصب کرے یعنی ایک شخص دوسرے شخص کی کوئی مثلی چیز غصب کرے پھر یہ مثلی چیز منقطع ہو جائے اور لوگوں کے ہاتھ سے ناپید ہو جائے تو لا محالہ اس کی قیمت واجب ہوگی چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمه الله تعالى نے فرمایا کہ اس مثلی چیز کا تعوان صرف یوم خصومت کی قیمت کے ساتھ ادا کیا جائے گا اس لئے کہ جب تک خصومت واقع نہ ہو تو اس بات کا احتمال ہے کہ غاصب مثل سوری پر قادر ہو جائے اور مثل سوری مثل معنوی پر مقدم ہیں پس جب خصومت واقع ہو جائے تو اس وقت مالک مقصوب منہ کے لئے تعوان لینا ضروری ہے اس وقت مالک یعنی مقصوب منہ کے لئے تعوان لینا ضروری ہے لہذا یوم خصومت کی قیمت کے ساتھ تعوان مقدر کیا جائے گا اور امام ابو یوسف رحمه الله تعالى کے نزدیک یوم غصب کی قیمت معتبر ہوگی کیونکہ جب مثل منقطع ہو گئی تو وہ غیر زوات الامثال وہ غیر زوات الامثال یعنی زوات القیم چیزوں کے ساتھ لاحق ہو گئی اور زوات القیم چیزوں میں بالاتفاق یوم غصب کی قیمت واجب ہوتی ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ اصل زوات القیم میں اصل شیکہ واپس کرنا ہے لیکن جب ہلاک کرنے کی وجہ سے اس کو پیش کرنے سے آجز ہو گیا تو اس دن یوم غصب کی قیمت واجب ہوگی اور یہاں بھی اصل یعنی اور یہاں بھی اصل عین شیکہ کو واپس کرنا ہے اور جب اس سے آجز آ گیا تو مثل کا واپس کرنا واجب ہوگا پھر جب مثل واپس کرنے سے بھی آجز ہو جائے اور یہ عجز قاضی کے پاس ظاہر ہو جائے تو اس پر اسی دن یعنی یوم خصومت کی قیمت واجب ہوگی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر یوم انقطع کی قیمت واجب ہوگی اس لیے کہ اصل حکم یعنی مثل کو پیش کرنے سے عجز اسی دن یعنی یوم انقطع میں متحقق ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں لیکن یہ عجز ظاہر ہوگا خصومت کے وقت عزیز طلبے کرام اس عبارت میں مصنف رحمت اللہ علیہ ماتن کے قول وہو السابق یعنی مثل سوری مثل معنوی پر مقدم ہوتا ہے پر دوسرا تفریعی مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کی کوئی چیز کسی شخص نے دوسرے شخص کی کوئی مثلی چیز غصب کی پھر اس کا مثل بازار سے منقطع ہو گیا ختم ہو گیا اور لوگوں کے ہاتھ سے ناپید ہو گیا تو غاصب پر یقینا شیع مغصوب کی قیمت واجب ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ قیمت کس دن کی معتبر ہوگی اس بارے میں اختلاف ہیں چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یوم خصومت کی قیمت معتبر ہوگی یعنی جس دن غصب کا یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا اور قاضی نے اس پر فیصلہ دیا اس دن کی قیمت واجب ہوگی اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یوم غصب کی قیمت معتبر ہوگی یعنی غاصب نے جس دن غصب کیا تھا اس دن شئے مغصوب کی جو قیمت تھی اس کو واجب کیا جائے گا اور حضرت امام محمد رحم اللہ تعالی کی نزدیک یومین قطاع کی قیمت معتبر ہوگی یعنی جس دن شئے مغصوب کا مثل بازار سے منقطع ہوا ہے اس دن بازار میں شئے مغصوب کی جو قیمت تھی اس کو واجب کیا جائے گا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کی دلیل یہ ہے کہ جب تک قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش نہ ہو اس وقت تک یہ احتمال موجود ہے کہ غاصب مثل سوری پر قادر ہو جائے کیونکہ جو چیز بازار سے منقطع ہو گئی ہے وہ کبھی نہ کبھی بازار میں دستیاب ہو سکتی ہے چنانچہ جب مثل سوری پر قدرت کا احتمال ہے اور مثل سوری مثل معنوی پر مقدم ہے تو یوم خصومت سے پہلے غاصب پر کوئی قیمت واجب نہ ہوگی بازار مقصوب مقصوب پس لہذا جس دن عجز کا اظہار ہوا ہے یعنی خصومت کے دن اسی دن کی قیمت معتبر اور واجب ہوگی وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیم کثیرا کثیرا